اننجا عرب روپیہ ہوں تیچو نکلے ہے میرا کھاکا بیٹھے ہو انہیں اننجا عرب روپیہ ہر ایک انہوں جب پھی پاکیا کہ اللہ نے آپ سے بھی دین کا کام لینے ہے نہیں ویک کیا گو اداکار ہے اداکار ہے لیڑے بندے دی طبیعت خراب ہے ماہ اس بے غیرت انہوں پچھنا چاہنا اس پیون پچھ کے میں انہوں دس اداکاراں تے فیشا اورتاں دیاں بالاں تے کننچ بانگ دے ون دا ٹائم انہوں مل گئے حضور دی عزت کے جڑا ہٹ جملہ نہ بولے میں انہوں تے بغیرہ تک نہیں ہے جڑا ادھے لئے نرمی رکھیں وہ بھی جوال بغیرہ تھی ہے اب جو ہے کے نہیں اے دنہ دی کسے نے حضور کی عزت کے بارے میں کوئی جملہ سنا ہو تو ذرا میری بزاد فرما دے میں شکریہ ادا کروں گا قرآن شریف جلے ہے کہ نہیں جس کی طبیعت خراب ہو میں اس بغیرت کو کہنا چاہتا ہوں مجھے پوچھ کے دے اپنے باپ سے جس کے لئے تیری طبیعت گڑ بڑ ہو رہی ہے قرآن جلائے قرآن جلائے قرآن جس نے کائنات کو نور پانتا تھا وہ قرآن جس کی حفاظت کے لئے اکبر کی جواندی حسین نے لٹائی تھی اشکر کو غاتی پہ کٹایا تھا آنو محمد جیسی کلیاں اٹھائی تھی اب باس کے بازوں سنے تھے اپیر سے برید کرنے والے پیار کرنے والے مریدوں بلویوں کی پوچھا پاتھ کرنے والوں دیوپلدیوں پریلویوں سندیوں شیعہوں اوپیتے اوپیپے انہوں نے ہو بنی گالا جانے والوں روگڑ جانے والوں زرداری اور عمران کے نعرے لگانے والوں اوہ قرآن جل گیا ہے قرآن جلا ہے قرآن جلا ہے حسین کو کیا جواب دوگے اکبر وسکر سے سامنا کیسے کروگے اللہ کی قسم ہے کروڑو سلام ہو ان غیرت مد لوگوں پر کہ جب لوگ ناج گانے میں مصروف تھے تو کچھ محمد کے غرام نعرہ مستانہ لگا کے عظمت قرآن پر اعتجاجی ریلیاں نکال کے بتا رہے تھے پاکستان میں ملالا جیسی بے غیرت پیدا کرنے والی بدکار ماں موجود ہیں تو قرآن کی ناموش کے لیے پہرے دار پیدا کرنے والی ملالا جیسی مسئلہ سیاسی ہے بولو سیاسی مسئلہ ہے قرآن کو آگ لگی یہ بریلیوں کا مسئلہ ہے یہ تحریک اللہ بہت کا معاملہ ہے ہم بات کریں تو کچھ بدباش اور بے حیاء اور بدکار لوگ کہتے ہیں یہ کون سے طریقہ ہے قرآن کو آگ لگانے والے کو میں جب پھر ڈالوں میں کوٹھے پہ پیدا نہیں ہوا میں گنگنوں کی جھنکار میں نہیں پھلا میں ختم نبوت کے تاجدار کی اس خوبصورت آواز و سنا پہ پھلا ہو میری ماں نے مجھے لوری مصطفیٰ جان رحمت کی دی قرآن جل گیا مسلمانوں کلیجے چھٹ ماری ہونا ہے کلیجے چھوٹ ماری ہونا ہے سوائے ترکی دے کسے دنیا کسے احتجاج ہی نہیں ہے مزمت کرتے ہیں پھر ختم میرے پاکستان کا بغیرت میڈیا انڈیا میں پھلا آدھا کارا کے ہاں بچہ پیدا ہوا ٹکر چل رہے ہیں نیوز پہ ان کی بریکنگ نیوز چل رہی ہیں چینل والے ہاں بھینگے پتر جائے پاکستان کے مال کو بٹورنے والے بغیر کی اس کے بدلے میں تقسیم کرنے والے چینل کے مالکان کی بیٹی نے نجائز بچہ انڈیا میں پیدا کیا ہے یہاں بڑھائی جا رہی ہے اور قرآن شریف پہ کس کس نے جلوس نکالا صرف حالہ میں کفروں کو بتانا تھا کیا تو آٹھے گھر بڑھ رہے ہیں چینل والے بغیرت ہو بولت چھڑ دو صرف کمرے جی دی جاتی کیڑا کو چینل آلین یہ جو چار دیواریں اٹھا پر ایسا نہیں اتنا تو بتا دیتے کہ پاکستان کا کوئی گاؤں ایسا نہیں کوئی قصب ایسا نہیں جہاں سے غرمت خان کی ریلی نے نکلی جیت کہتے ہو بھی بغیرت کو تو کو مات پڑ رہی تھی یہی وجہ کہ ٹوٹر پلنڈے کے انگریز اور مومبتی آنٹیوں کی ناجیز نسل پوچھ رہی ہے ہون کی ٹھے گئے ہیں ہون کہاں گئے ہیں لبیت والے ہم نے کہا کاس تیری ماں نے تجھے گایا کر دیا ہوتا ہم سے پوچھتے ہو کہاں گئے تو آٹھے ٹھنکے ڈریکٹ چلائے جانے ہیں لیکن ادھر کوئی کبرج کوئی بات نہیں ہے چینل کی گندی آنکھ اس غیرت مند کلچر کو کیسے دیکھ سکتی ہے جس پر ختم نبوت کے تاجدار کی نظریں لگی ہیں